بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سو ناشتہ بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی چوب کی ہوئی پیاز ہے ٹو ٹیبل سپون چوب کیا ہوا ٹاماٹر ہے دو ہری مرچیں جیسے بریک بریک چوب کر لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون چوب کی ہوئی شملا مرچہ جس کی میں نے کیوب کٹنگ کیا ہے چھوٹی چھوٹی سب چیزوں کی تین عدد انڈے لیا ہے فور بریٹ کے سلائز لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کیوب کٹنگ میں چوب کی ہوئی پیاز ڈالیں گے باہل کے اندر اب اس کے اندر میں ٹاماٹر ڈال لیوں ٹاماٹر کا میں نے یہاں پر ہارڈ والا پارٹ سکین کے ساتھ یوز کیا ہے نرم مرہ پارٹ اندر سے نہیں ڈالنا ہری مرچے بھی میں نے ڈال دی ہیں اب کیوب کٹنگ میں کی ہوئی شملا مرچ میں ڈالوں گی شملا مرچے بہت زبردست فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس ہرادنیاں ہوتا آپ ہرادنیاں بھی ڈالیں وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اوملیٹ میں میرے پاس یہاں پر نہیں تھا تو میں نے اس لئے نہیں ڈالا لیکن ہری مرچ کے ساتھ ساتھ آپ نے شملا مرچ لازمی ڈالنی ہے اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا اب اس کے اندر میں تین اینڈے شامل کر دوں گی تھوڑ کے تین اینڈے شامل بھیر کے اس کو اچھے ٹھیکی سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں سپائسز آئٹ کروں گی سپائسز کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک اب اپنے ٹیس کے مطابق کم یا دادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون لازمیرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی یہاں پہ کالی میرچ کا پاوڈر ڈالوں گی اب اس کے علاوہ اور کوئی سپائسز آئٹ نہیں کروں گی اس کو اچھے طریقے سے میں پھینٹ نوں گی اینڈوں کو اور یہاں پر آملیٹ کا بیٹر تیار ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر توا اچھے طریقے سے گرم ہے توا کے اوپر میں تھوڑا سا گھی آئل بیٹر بیٹر وغیرہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا گھی لگا دیا اب اس کے اندر تھوڑا سا آملیٹ کا بیٹر ڈالوں گی اس کے اوپر ایک سلائس رک دوں گی تاکہ سارا جو آملیٹ ہے وہ سلائس کے ساتھ اچھے طریقے سے چپک چاہے تو ہلکے آج سے پریس کر دوں گی نیچے سے میڈیم ہے تو دو سے تین منٹ کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کر بیٹ کے اوپر اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گی تاکہ بریٹ کو بھی خوبصورت سا گولڈن براؤن سا کلر آجائے پیارا سا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مزے کا ٹوست تیار ہو چکا ہے آملیٹ ٹوست اسی طرح سے میں سارے سلائس کو ریڈی کر لوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو جہاں پر ویورز میں نے سارے سلائس کو ریڈی کر لیا تین سلائس کو میں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سینڈویچ کی طرح کٹنگ کر لوں گی یہ ہے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ سینڈویچ کی طرح پر اس کو بنائیں یہاں آپ اس کو سیپرٹ سیپرٹ بھی سرف کر سکتے ہیں اور سینڈویچ بھی بنا سکتے ہیں تو مزے دار سا یہاں پر آملیٹ ٹوست ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی ان کی لکک آ رہی ہے اندر سے ان کا ٹیکسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا یمی سا لگ رہا ہے تو آج کی ریسپی ریڈی ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے آپ اسے بریک فاس کے طور پر ایوننگ سنیکس کے طور پر آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کر دیکھ سکتے ہیں تو دیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اقتطام کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ